السلام علیکم خواتین حضرات آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شیر ہے شب کے برقے سوزے دل سے زہرہِ عبر آب تھا شولہِ جووالہ ہر ایک حلقہِ گردہ تھا زہرہ کا مطلب ہوتا ہے پتہ اور شولہِ جووالہ کہتے ہیں چکر لگاتا ہوا شولہ اصل میں یہ اس زمانے کی آتش بازی سے ایک مثال غالب نے لے کر دی ہے کہ ایک چرخی ہوتی تھی پہلے زمانے میں اور جس میں چاروں طرف سے آگ لگا کر اس کو ہوا میں گھومائے جاتا تھا تو اس سے جو شولہ پیدا ہوتا تھا وہ گھومنے والا شولہ ہوتا تھا تو اس کو شولہِ جوالہ کہتے تھے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ رات غمِ حجر میں یعنی جدائی کے حجر میں میرے دل کی جلن سے جو بیلیاں نکل رہی تھی انہوں نے بادل کا پتہ پانی پانی کر دیا آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی نا پتہ پانی ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی بات سے خوف زدہ ہونا یا کسی بات سے بہت زیادہ متحصر ہو جانا تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سہلاب آ گیا جس میں جا بجا بھمر پیدا ہو گیا بھمر تو آپ جانتے ہی ہوں کی کس کو کہتے ہیں تو پانی کی جو یہ کسرت تھی اس نے میرے جو اندر کا جو میرے جو درد تھے چھپے ہوئے ان پر تو کوئی اثر نہیں ڈال سکی بلکہ میرے سوز نے پانی پر اتنا اثر ڈالا کہ بھمر کا ہر حلقہ شولہ جبالہ بن گیا اب گرداب اور شولہ جبالہ میں جو انہوں نے جو اس کی شبی بنتی ہے یا تصویر بنتی ہے وہ گولائی پر ہوتی ہے تو جس سوزے دل نے پانی کو آگ کی شکل میں تبدیل کر دیا حالانکہ پانی آگ بجاتا ہے اور اس کی تیزی اور تندی کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں یہ انداز بیان شائری میں بھی جو کہ بہت حد تک مباغے پر مشتمل ہوتی ہے مبالغہ عمیز ہی قرار دیا جاتا ہے اور یہ بھی ہے لیکن حقیقت میں یہ شاعر کے گہرے تاثرات کا ایسا اظہار ہوتا ہے جس کے بغیر وہ اپنے حقیقی تاثرات سننے یا پڑھنے والے تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو بس اس شعر کو آپ بھی ایسے ہی لیجئے شعر دیکھئے کہ وہاں کرم کو عزرِ بارش تھا اناغیرِ خرام گریہ سے یا پمبہِ بالش کفِ سیلاب تھا اناغیر کہتے ہیں باگ تھامنے والے کو روکنے والے کو یعنی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اگر جا رہے ہیں اور کوئی آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو جانے نہیں دیتا تو اسے اناغیر کہتے ہیں اور پمبہِ بالش کا مطلب ہوتا ہے تکیہ کی روئی روئی جو ہم تکیوں میں بھری جاتی ہے آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا اللہ والا تکیوں کے اندر بھرتے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تکیہ نے روئی بھرتے تھے اسے نرم رکھنے کے لیے اور کفے سیلاب کہتے ہیں کف کہتے ہیں جھاک کو کفے سیلاب یعنی سیلاب کا جھاک اگر آپ نے کسی جگہ پانی کی سیلابی صورتحال دیکھی ہوگی کسی پہاڑی علاقے میں ندی نالا تو جب وہ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اور پتھروں سے ٹکراتا ہے تو ایک سفید رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کہ کہتے ہیں کہ سیلاب کا جھاگ ہے سیلاب تو نہیں ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے ایک دم لیکن اس کے ٹکرانے سے جب پانی ٹکراتا ہے تو ایک سفید رنگ پیدا ہوتا ہے تو اسی کو کفے سیلاب کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ محبوب مجھ پر مربانی کا ارادہ کیے بیٹا تھا مگر ایک دم ہی بارش شروع ہو گئی اور اسے روانگی سے رک جانے کا بہانہ مل گیا ہے یہاں یعنی عاشق کے ہاں روتے روتے ایک تیز و تن سیلاب آ گیا اور اس کے تکیہ کی روئی اس سیلاب کا جھاگ بن گئی دیکھئے خواتین حضرات یہ جو اشعار ہیں یہ دیکھنے میں تو ہمیں بہت یعنی ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ سارا ہی جھوٹ گولا گیا ہے لیکن اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ متاثر کون ہو اس کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو تو شاعروں کو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یہی مرزا غالب نے اپنے اس شیر میں کیا ہے شیر دیکھئے کہ وہاں خود آرائی کو تھا موتی پر رونے کا خیال یہاں حجومِ عشق میں تارے نگاہ نایاب تھا خود آرائی کا مطلب ہوتا ہے سنگھار کرنا اپنے آپ کو سجانا سمارنا اور وہاں کہتے ہیں وہاں وہاں کے لیے وہاں استعمال کیا ہے اور یہاں 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 کے لیے حجومِ عشق حجوم کہتے ہیں کسرت کو اور عشق کا مطلب ہوتا ہے آنسو اور نایاب کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو بہت ہی کم ملنے والی ہو اس کو نایاب کہتے ہیں تو وہ فرمائیے رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کو بناو سنگھار کرنے اور بننے ٹھننے کے سلسلے میں یہ خیال تھا کہ بال بال میں موتی پروئے جائیں اور غریب عاشق کی آنکھوں سے آنسووں کا طوفان اس انداز میں بیرا تھا کہ نگاہ کا تار بھی گم ہو گیا تھا یعنی نگاہ کچھ دیکھی نہیں سکتی تھی آنکھ کچھ دیکھی نہیں سکتی اب پہلے اور بعد کے اشار کی طرح اس شیر میں بھی غالب نے محبوب اور عاشق کہا کہ مختلف ایک دوسرے کی زد قیفیتیں پیدا کی ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر شیر میں دونوں قیفیتیں بہنسیتیں مجموعی ملتی جلتی ہیں اگرچہ دونوں مختلف حالتیں پیش کر رہی ہیں شیر دیکھئے کہ جلوہ گلنے کیا تھا وہاں چراغان آب جور یہاں روان مشگان چشم تر سے خون نایاب تھا خون نایاب تھا اس کو خون نایاب بھی لکھتے ہیں شاید ہم نے پہلے کبھی آپ کو بتایا ہو بہرحال یہاں پر اس کو خون نایاب پڑھیں گے کیونکہ وزن کے اعتبار سے یہ یہاں پر یہی زیادہ درست ہے وہ کہہ یہ رہے کہ محبوب نے نہر کے کنارے بز میں عیش اور یہ جو بھی تھی وہ منقبت کی ہوئی تھی اور ہر طرف پھولوں کے تختیں نظر آ رہے تھے گلے گلدار تھا اور پھولوں کا اخص پانی کے نہر میں پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے اندر چراغ جگمہ کر رہا ہے اس کے برخص آشکیاں یہ نرشہ تھا کہ اس کی روتی ہوئی آنکھ کی پلکوں سے خالص خون بے رہا تھا تو چراغاں اور خون خون ناپ کی مناسبت کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت واضح اور بہت کھلا ہوا ہے شیر دیکھئے کہ یہاں سر پرشور بے خابی سے تھا دیوار یوں وہاں وہ فرق ناز مہوے بالش کم خواب تھا زیبِ بالش کا مطلب ہے تقیئے کے لئے یعنی باعثِ زینت بالش کہتے ہیں تقیئے کو اور فرق ناز کہتے ہیں محبوب کا سر جس نے ناز اور نعمت اور لات پیار کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور کم خواب اسے کم خواب بھی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے کم خواب ہیں تو یہ ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے جو سونے کے تار شامل کر کے بنا جاتا ہے یعنی اس کا بہت ہی مہنگے کپڑوں میں شمار ہوتا ہے کم خواب کا عاشق کی کیفیتیں تھی کہ اسے نین نہیں آتی تھی اور اس کا وحشت بھرا سر دیوار کی تراش میں تھا تاکہ اس سے ٹکرا کر مر جائے لیکن کہتے ہیں کہ محبوب کے ہاں تو بلکل دوسرا نقشہ تھا تو وہ یعنی اپنا سر جسے ناز اور نعمت اور عیش اور نشات کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا کم خواب کے تقیب پر رکھے مزے سے سورا تھا تو اس میں بھی ایک شکایت ہے گلا ہے شیر دیکھئے کہ یا نفس کرتا تھا روشن شم میں بزم بے خودی جلوہ گل ماں بساتے صحبت احباب تھا نفس سے مراد ہے ان کی سانس اور بزم بے خودی کا مطلب ہے ایک ایسی محفل کے جس میں آدمی از خود ہو جائے کچھ اس کو ہوش نہ رہے اور بسات کہتے ہیں آپ شطرن سمجھ دیجئے اس کو صحبت احباب دوستوں کی محفل تو عاشق کی بزم بے خودی میں اس کے سانس نے شمہ جلا رکھی تھی اور محبوب کی جو بزم تھی اس کا فرش پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوستوں سے عیش اور نشات میں مشغول تھا لیکن اس طرف عاشق کے دل سے جو آگ اٹھتی تھی اس نے سانس کو بھی آگ بنا دیا تھا آتش بنا دیا تھا اس لیے سانس عاشق کی مجلس بے خودی میں شمہ بن گیا محبوب کی بزم پھولوں کی کسرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا فرش جلوہ گل کا نقشہ پیش کرنے لگا جبکہ محبوب کی جو حالت تھی وہ ہم آپ کو ابھی بتلا چکے ہیں فرش سے تا عرش وہاں توفاں تھا موجے رنگ کا یہاں زمین سے آسمان تک سوختن کا باپ تھا اب اس میں آپ کوئی خاص ایسا مشکل شیر لفظ ہے تو نہیں جس کے ہم مانی کر سکیں تو کہہ یہ رہے کہ جو سوختن مطلب ہے جل جانے والا کہ محبوب کیاں تو فرش سے عرش تک رنگ کی لہروں کا طوفان تھا یعنی عیش اور نشاط تھی اور رنگینی تھی شادمانی تھی خوشی تھی گانا بجانا تھا موسیقی تھی نغمے تھے بھارت اور اس کے برعکس عاشق بیچارے کے ہاں زمین سے آسمان تک ہر چیز جل جانے اور جلا دینے کے قابل تھی یعنی محرومی اور تنہائی اور غمگینی کے سوا کچھ نہیں تھا اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں نا کہاں اس رنگ سے خون نابہ ٹکانے لگا دل کے ذوقے کابشے ناخن سے لذت یاب تھا خون نابہ ہم نے آپ کو بھی پہلے بتایا ہے کہہتے ہیں خالص خون تو یہاں ان کی مراد ہے کہ خون کے آنسو تو کہتے ہیں کہ میرا دل یعنی ناخن غم کی کابش سے کوشش سے لذت پائے ہوئے تھا تو یہ جب حالت دیکھی تو یکا یک جوش میں آیا اور آنکھوں سے خون ٹپکانے لگا تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل کچھ مشکل الفاظ کی معنی غزل کی شرح جو ہم نے آپ کی خدمتیں پیش کی تو آج کے لیے بس اتنے ہی آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے غالب کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور میں پھر میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ